بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مولی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسائب میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اگر بندے کو معلوم ہو مسائب میں جو حکمتیں ہوتی ہیں وہ حق تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اگر بندے کو معلوم ہو جائیں تو وہ مسائب کی تمنائیں کریں اور دعائیں کریں جب اس میں حکمت ہو تو ہر مسیبت میں یہ استحضار کرے یعنی سوچا کرے کہ ان میں میرے لئے یہ حکمت ہے اب تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے تو ان کے کسی تصرف اور فیصلے میں کسی سوال کا وسوسہ ہی نہ ہوگا اب یہ بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے تعلق پیدا ہو اس کا طریق یہ ہے کہ اللہ والوں سے تعلق پیدا کرو اور یہی ایک ذریعہ ہے تعلق معللہ کا اور یہ تعلق معللہ ہی ہے اس وساوی سے پریشانی کے سلسلے کو منقطع کر سکتا ہے یعنی جب آدمی دنیا میں ہے تو مسیبتیں تو آئیں گی مسیبتوں سے نجات تو جنت میں جا کے ہے جس جگہ راحت ہی راحت ہے اس کو جنت کہتے ہیں اور جس جگہ مسیبت ہی مسیبت ہے اس کو جہنم کہتے ہیں اور جس جگہ کبھی یہ کبھی وہ اس کو دنیا کہتے ہیں تو جب ہم دنیا میں ہیں تو مسیبتیں بھی آئیں گی مسیبت کہتے ہیں اپنے لئے جو چیز جو حالت نہ پسندیدہ ہو نہ گوار ہو اس کو مسیبت کہتے ہیں تو مسیبتیں تو اس دنیا میں آنے آنا ہیں کسی کو کم کسی کو زیادہ مگر کوئی اس سے مستثنہ نہیں لیکن جو مسیبتیں آتی ہیں اس میں مسیبت بھیجنے والے کی بڑی حکمتیں ہیں بڑی مسئلہ ہیں چونکہ مسیبت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمت و راحت کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسائب کا فیصلہ بھی اللہ ہی کا ہے اور یہ تیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ بھی نامناسب نہیں ہوتا ہر مومن کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ان کا ہر کام اچھا ہے جو خراب کام کرے وہ تو عیب والا ہے اور آپ ہر دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ ہر عیب سے پاک ہے جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو نامناسب فیصلے کرنا بھی عیب ہے لہذا اس عیب سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ تو جب اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے تو اب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے اچھا کرتا ہے بہتر کرتا ہے لہذا جو باتیں دیکھنے میں ہم لوگوں کو نامناسب محسوس ہوئی کہ صاحب ایسا نہ ہوتا تو بہتر تھا ایسا کیوں ہوا اس سے تو تکلیف پہنچی اگر ایسا نہ ہوتا ایسا ہوتا تو ہم تکلیف سے محفوظ ہوتے یہ سب جو وساویس ہیں یہ وساویس یعنی وہ خیالات جو دل پہ گزرتے ہیں اب دل میں یہ سب باتیں گزر رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا ایسا ہوتا کیا تھا تو اگر اس کا ایمان و یقین ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ سے وہ حسنِ زن رکھتا ہے بدگمان نہیں ہے اور حسنِ زن ہی رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ یہی سوچے گا کہ بھئی ٹھیک ہے جو بھی ہو ہماری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو باقی اتنا تو تیہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھوں نہیں ہوا اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے جب اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے تو یہ بھی تیہ ہے کہ اللہ کوئی غلط کام نہیں کرتا تو پھر نتیجہ کیا نکلا بھئی ایک بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ غلط فیصلہ نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلا جو ہوا ہے وہ بہتر ہوا ہے اچھا ہوا ہے یہ نتیجہ نکلا تو بس یہ فرما رہے ہیں حضرت کہ اگر آدمی ایسے سوچے تو بڑی سے بڑی مسئیبت بھی سہنا آسان ہو جائے گا اب طبیعت اپنی جگہ ہے طبیعت کو چھوڑو طبیعت مشکل سے سہے گی یا آسانی سے سہے گی مگر طبیعت کو ناگوار ہونے پر معاخضہ بھی نہیں ہوگا معاخضہ تو یہ ہے اس پر ہوگا کہ وہ اپنے اختیار سے بھی اس کو غلط سمجھے اس کے اوپر معاخضہ ہوگا تو اس واسطے مسائب میں حکمتیں پوشید آئیں ہمیں نہیں معلوم ہیں بس اب نا معلوم ہونے کی بھی ایک حکمت حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی بھی ایک حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ اگر مسئیبتوں میں کیا حکمتیں ہیں بندوں کو معلوم ہو جائے تو پھر بندے دعاوں میں اللہ سے مسئیبتیں مانگنے لگیں گے اور مسئیبتیں مانگنا اچھی بات نہیں ہے پسندیدہ نہیں ہے مسئیبت آ جائے تو راضی رہنا چاہیے مانگ کے لینا تو پسندیدہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ایک حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندوں کو حکمتیں نہ بتائی جائیں بس یہ کہا جائے کہ مسئیبت پر اللہ کے واسطے صبر کر لیا کر بس یہ بتا دیا جائے اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ مرنے کے بعد معلوم ہو جائیں اور مل جائیں گے اس لئے دنیا میں حکمتیں بھی نہیں بتائی نہیں باقی اتنا بتا دیا گیا کہ اللہ کے ہر فعل میں حکمت ہے اتنا بتا دیا گیا فرمائیں کہ نفس بری بلا ہے اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات مجاہدات عبادات میں مشغول ہوتا ہے اسی قدر اس نفس کے اندر بھی ادراک کی ایک لطافت پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس لطافت سے اس کے قید بھی نہائیت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں اس لئے بڑی ہی خطرناک چیز ہے اور اس کا علاق بجز قوت اور حمد کے کچھ نہیں یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالی کی ریضہ کے واسطے اور نفس و شیطان کے مقائد سے بچنے کے لئے مجاہدات کرتا ہے مجاہدہ کہتے ہیں اپنے نفس پر بوجھ ڈالنے کو اور اس کی چاہت کے خلاف کرنے کو یعنی اس سے برداشت کروانا اس چیز کو جو نہیں کرنا چاہ رہا برداشت کرانا چاہے اس باطن چاہے نفیان اس باطن کا مطلب یہ ہے کہ کرنے کے کام کا بوجھ برداشت کروانا نفیان کا مطلب یہ ہے کہ نہ کرنے کے کام کا بوجھ برداشت کروانا بہرحال نفس سے اس کی چاہت کے خلاف بوجھ برداشت کروانا تحمل کرانا اس سے وہ جو نہیں چاہ رہا ہے اس کا تحمل کرانا یہ مجاہدہ ہے اور جہد کی حقیقت ہے اپنے اندر کی تمام تر طاقت کا استعمال کرنا نفس کو اس کے ناجائز مطالبات سے روکنے کے لئے آپ کو اللہ نے جتنی قوت عطا فرمائی ہے اس پوری قوت کا استعمال کرنا یہ مجاہدہ ہے اور جب مجاہدہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ نفس تو مغلوب ہوگا اس کو ہم دبائیں گے اور اس کی بات نہ ماننے میں کامیاب ہوں گے تو ہمارے اندر ایک لطافت پیدا ہوگی ہماری روح میں ایک لطافت پیدا ہوگی لطافت کے معنی ہے نزاکت اور پاکیزگی کا پیدا ہونا جب یہ چیز پیدا ہوگی تو حدرت فرمائے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نفس کی قوت بھی بڑھے گی اس کے ساتھ ساتھ نفس کی طاقت بھی بڑھے گی اس لئے وہ بہت ہی لطیف اور خفیف مخفی چھپے ہوئے انداز سے حملے کرتا رہے گا وہ آسانی سے مجاہد کو سمجھ میں نہیں آئے گا جو مجاہدہ کر رہا ہے جو سلوک تہہ کر رہا ہے اس کو اب آسانی سے نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ اس کے قید مخفی اور لطیف ہوگئے جیسے جیسے ہم مجاہدہ کرتے جاتے اپنے نفس میں پاکیزی آتی جا رہی ہے روح میں لطافت آتی جا رہی ہے تو نفس بھی ہوشیار ہوتے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی چالاکیوں کی شکلیں بدلتی جا رہی ہیں اس کا مکر دوسری صورتوں میں سامنے آنے لگتا ہے اور اس کو بظاہر سالک سمجھ نہیں پاتا اور مار کھا جاتا ہے اس سے تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس بھی بڑی بڑی بری بلا ہے اس سے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے عجیب بات ہے کہ جس قدر انسان ریاضات مجاہدات عبادات میں مشغول ہوتا ہے اسی قدر اس نفس کے اندر بھی ادراک کی ایک لطافت پیدا ہوتی رہتی ہے اور اس لطافت سے اس کے قید یعنی اس کی شرارتیں بھی نہایت لطیف صورت میں پیدا ہونے لگتے ہیں اس لیے یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے اور اس کا علاج بجز قوت اور حمد کے کچھ نہیں یعنی مقابلے کی حمد بڑھاتے رہنا اور مقابلہ نفس کا کرتے رہنا اس لیے یہی یہ تو حضرت حکیم الامت کے ملفوزات ہیں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا اکثر اصلاحی کلام حضرت ہی کے ملفوزات ہیں اس لیے وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ بھروسہ نہیں نفس امارہ کا اے زاہد فرشتہ بھی یہ ہو جائے فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے اس سے بدگمہ رہنا تو یہ نہ سمجھنا کہ اب قابو میں آ گیا ہے اب قابو میں آ گیا ہے کچھ قابو میں نہیں آتا ہے وہ دوسری شکلیں شروع کرتا ہے دوسرے رستے بنانا شروع کرتا ہے کہ صاحب یہ آدمی اب میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو کیسے پکڑوں دیکھو دشمن سے لڑائی ہوتی رہتی ہے تو آخری وقت تک باوجود ہارنے کے قریب ہونے کے بھی بچنے کی کوشش برابر کرتا ہے چاہے وہ آخری مرحلے میں ہو پھر بھی سامنے والے ہی کو ہرانا ہے یہ کر کے دیکھ لو یہ کر کے دیکھ لو کیسے ہرانا دوں بس اس کی کوشش اخیر وقت تک کرتا ہے یہی نفس کا حال ہے کہ مجاہدات کی وجہ سے ہار تو رہا ہے لیکن ہارتے وقت اور زیادہ کوشش کرے گا کہ شاید اس پہندرے سے میں جیت جاؤں اس کی کوشش کرے گا تو جہاں نفس کوشی ہو رہی ہے تو خوشی نہیں ہونی جائیے بلکہ فکر بڑھ جانی جائیے کہ صاحب جہاں میں جیت گیا وہاں اس کا غصہ اور بڑھ گیا ہے جب غصہ بڑھ گیا ہے تو کوئی صورت نکالے گا انتقام لینے کی کوئی صورت نکالے گا بدلہ لینے کی اس لئے کہا جاتا ہے کہ دشمن کمزور ہو تو غافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کمزور دشمن بھی موقع دیکھ کر غافل پر حملہ عور ہو جاتا ہے کوئی موقع دیکھتا ہے ایک بریب آدمی تھا اور بھگ بھگ مانگتا پھٹتا رہتا تھا تو ایک مغرور متقبیر آدمی سے اس کا کچھ جگڑا ہو گیا تو اس نے اس کو ایک پتھر پھیک کے بارا اب یہ بدلہ تو نہیں لے سکتا تھا کیونکہ وہ مغرور متقبیر محلے کا دادا تھا اس کو کیا بول سکتا تھا کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا لیکن اس نے وہ پتھر اٹھا کے اپنی جھولیم ڈالیا اور چلا گیا خامش کچھ نہیں بولاتی سے کافی عرصے کے بعد ایک دن اسے پتا چلا کہ محلے کا دادا جو ہے فیصل کے کوئے میں گرا ہے تب یہ کوئے کے پاس گیا اور جھولی میں سے پتھر نکال کے اس کو مارا تو دیکھو کتنے دن اسے انتظار کرنا پڑا مگر انتقام کی آگ برابر اس کے دل میں لے کہ کبھی تو وہ بھی کمزور ہوگا تب لے لیں گے بدلہ تو یہ نفس کا بھی یہی حال ہے کہ ابھی تو ہمارے مجاہدے سے تیق و بیداری سے مسلسل نگرانی سے کچھ کر نہیں پا رہا ہے اپنی جگہ پر مسل مسل کے رہ جا رہا ہے اور اگر ہم ذرا سا کبھی سمجھ گئے کہ صاحب ہماری تو ہو گئی جیت تو اس دن وہ نکال کے پتھر جھولی میں سے مارے گا اور سر بھڑے گا اس لیے یہ فرمانے حضرت کہ اس سے کبھی امید مت رکھو کہ کبھی اچھا بھی ہو جاتا ہے نفس اب اچھا ہونے کی امید مت رکھو اسے فرشتہ بھی یہ اگر ہو جائے تو اس سے بدگمہ رہنا اس سے بدگمہ ہی رہنا چاہیے اس سے کبھی حسنِ ذن مت کرو شیطان تو لاحول سے بھاگ جاتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے مگر یہ ظالم بجز مقابلے کے اور وہ بھی جو حمت اور قوت سے ہو قبضے بھی نہیں آتا یعنی نفس شیطان تو خیر کمزورے بھاگتا ہے اب چونکہ ہم لوگ جو ہیں عرف میں ہر بری چیز کو شیطان سے منصوب کر دیتے ہیں تو وہ اکیلہ ہی رہ گیا ہمارا دشمن یعنی جو ہوا تو نفس پہ شیطان پہ ڈالو جو ہوا تو شیطان پہ ڈالو تو ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ جو بھی ہم کو بھٹکانا والا ہے وہ شیطان ہی ہے دو ہیں تو دوسرے کی طرف سے نفس کی طرف سے ذہن ہٹ گیا یہ بھی نفس کی قید اس کا مطر ہے کہ وہ اپنا حصے کا بھی شیطان پہ ڈالوا کے خود سیف ہو گیا کہ بھئی میری طرف توجہ نہ کرے لہذا خود محفوظ ہو گیا حالانکہ بڑا خطرناک دشمن تو یہی ہے شیطان بڑا خطرناک دشمن نہیں مَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَعَمْ مَارَةٌ بِسْسُو یہ نبی نے کہا ہے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں محقق ہیں فقی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے مَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَعَمْ مَارَةٌ بِسْسُو اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ تو ہم کیا کہیں گے ہم کیسے اس سے غافل ہو سکتے ہیں اور شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ظَعِيفًا شیطان کا قید تو بہت کمزور ہے لیکن نفس کے بارے میں کہا کہ اَعْدَا عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَمْبَي تیرا سب سے بڑا دشمن وہ نفس ہے جو تیرے ہی اندر ہے دو پہلووں کے درمیان یہ بڑا دشمن ہے شیطان اتنا بڑا دشمن ہے وہ خارجی حملہ آور ہے خارجی حملے والے کو مقابلے سے روکا جا سانتا ہے داخلی فساد بچنا بہت مشکل کسی ملک میں سے پڑوسی ملک حملہ کر دے تو وہ مقابلہ آسان ہے لیکن کسی ملک میں ریایہ بغاوت کر دے تو پھر مشکل ہے ان سے مقابلہ کر دے ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے شیطان کا جو حملہ ہے شیطان کا حملہ خارجی حملہ ہے اس لئے اور جو نفس کا حملہ ہے وہ معمولی نہیں ہوتا بہت خطرنان پورا فساد مچا کے رکھ دیتا ہے اس لئے شیطان تو لا حول یعنی لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے مگر یہ ظالم نفس بجز مقابلے کے اور مقابلہ بھی معمولی نہیں جو حمت اور قوت کے ساتھ کیا گیا ہو اس کے بغیر قبضے میں نہیں آتا اور ایک چیز سے تو یہ بالخاصہ بہت جلد پھول کر گدہ بن جاتا ہے وہ یہ کہ جب اس کی مدح کی جاتی ہے یہ نفس کی خصوصیت کر رہے ہیں بالخاصہ مطلب اس کی خصوصیت ہے کیا کہ اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ پھول کر گدہ بن جاتا ہے اس لئے بزرگوں نے اس مدح سے بچنے کی خصوصیت کے ساتھ ہمیشہ کوشش کی کبھی نفس کی تعریف نہ کی جائے اس سے بچنے کی کوشش مدح سے اس میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے یہ فرعون بن جاتا ہے نفس مولانا رومی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نفس ازبس مدحہا فرعون شد کن زلیل النفس ہونن لا تسد جس طرح تقوی شرط برکت ہے شیخ کے لئے اسی طرح اور بھی بعض چیزیں اسی برکت کی شرط ہیں مثلا شیخ کا کوئی وقت خلوت کا معمول نہ ہو تو اس کی تعلیم میں برکت نہ ہو جس طرح تقوی شرط برکت ہے شیخ کے لئے اسی طرح اور بھی بعض چیزیں اسی برکت کی شرط ہیں مثلا شیخ کا کوئی وقت خلوت کا معمول نہ ہو تو اس کی تعلیم میں برکت نہ ہوگی یعنی جو دوسروں کی تربیت کر رہا ہے اس کا کچھ وقت تنہا اللہ کے ساتھ بھی گزرنا چاہے اکیلے میں بس اللہ کے ساتھ رجوع ہو اور اللہ کی جانب متوجہ ہو تبتل سے پہلے یعنی دن میں کام زیادہ رہتا ہے اور اس وجہ سے ذکر و تبتل کے لئے فراغت نہیں ہو پاتی اس لئے شب کا وقت اس کے واسطے تجویز کیا گیا اور اس کا راز یہ ہے کہ برکت تعلیم کے لئے ضرورت ہے نور کی یعنی جو سکھا رہے ہیں ہم جو تربیت دے رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل ہونے کے لئے نور کی ضرورت ہے اور نور پیدا ہوتا ہے ذکر کامل سے اور ذکر کامل کے لئے ضرورت ہے خلوت کی چلتے پھر تک ذکر کرتا ہے آدمی یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ذکر اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن ایک ذکر ہونا چاہیے آدمی کا تھوڑا سا یک سوئی اور فراغت کے ساتھ اسی کام کے لئے بیٹھ کر ذکر کر کوئی دوسرا مقصد اسی کام کے لئے بیٹھے اور ذکر ہی کی نیت کرے اور ذکر ہی کرے اللہ کا دھیان دے کر توجہ کے ساتھ یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لئے بھی ذکر کی مجلس آپ کے معاملات میں شامل ہے فجر کی نماز کے بعد کہ تعلیم علم ایک گونہ تعلیم علم ہے اور ایک گونہ علم ہے جب اوپر کی جماعتوں میں چلا جاتا ہے تو بہت حد تک علم بن چکا ہے اب کچھ اور بننا باقی ہے کسی کو ایک سال باقی ہے کسی کو دو سال باقی ہے کسی کے تین سال باقی ہے تو اگر یہیں سے تعلق معللہ کی کوشش نہیں کریں گے تو بعد میں پھر موقع نہیں جلے گا یہیں سے عادت ڈال لی جائے اور ذکر کی پابندی تھوڑا وقت خلوت اللہ ہی کے ساتھ بس خلوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اکیلے ہی ہو خلوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے ساتھ ہو کسی اور چیز کی ساتھ ہو اس لیے اوپر کی جماعتوں کے طالب علموں کے لیے خنقام روزانہ جا کر ذکر کرنا لاوازم معاملات میں سے ہے اپنے دل کے شوق سے اپنی فکر سے کرنا چاہیے کیونکہ جو اللہ کی بندگی شوق سے کی جاتی ہے اسی میں برکت حاصل ہوتی ہے آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ میں تو اس زمانے میں اہلاللہ کی صحبت کو فرض عین کہتا ہوں اور فتوہ دیتا ہوں کہ اس زمانے میں اہلاللہ اور خاصان حق کی صحبت اور ان سے تعلق رکھنا فرض عین ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ فرض عین ہے اس لیے کہ ایمان کی سلامتی کا جو ذریعہ ہوگا اس کے فرض عین ہونے میں کسی کو کیا شباہ ہو سکتا ہے اور یہ تجربے سے معلوم ہوا کہ آج کل ایمان کی سلامتی کا ذریعہ صرف اہلاللہ کی صحبت ہی ہے اس تعلق کے بعد بفضل ہی تعالی کوئی جادو نفس و شیطان کا اثر نہیں کرتا ایک مولی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت یہ اصلاح اور تربیت کا بڑا مہتم بشان کام ہے اسی کو حضرت والا نے انجام فرمایا حضرت نے جوام میں فرمایا کہ جی ہاں یہ مہتم بشان اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اور جگہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے ورنہ حقیقت کے اعتبار سے تو یہ بات ہے کہ میں علماء کی منصبی خدمات کو بنسبت صوفیہ کی خدمت کے زیادہ اہم سمجھتا ہوں علماء شعائر کے خادم ہیں اس لیے میں ہمیشہ صوفیہ سے علماء ہی کو افضل سمجھتا ہوں اور ان کی ہی خدمت کو عالی خدمت سمجھتا ہوں صوفیہ کی خدمت کی حقیقت علماء کی خدمت کے سامنے یہ ہے کہ جیسے وضو میں کسی شخص نے بجائے تین مرتبہ پانی ڈالنے کے دو مرتبہ ڈالا کسی صوفیہ نے پہنچ کر ایک مرتبہ اور ڈالوا دیا تین مرتبہ ہو گیا یعنی صوفیہ اعمال کی تکمیل کراتے ہیں باقی اصل خدمت علماء ہی کی ہے اسی سلسلے میں فرمایا کہ ایک مولی صاحب نے لکھا تھا کہ مجھ کو اول محبت محدیسین سے ہے دوسرے درجے میں فقہہ سے تیسرے درجے میں صوفیہ سے تو میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ مجھ کو پہلے درجے میں صوفیہ سے دوسرے درجے میں فقہہ سے اور تیسرے درجے میں محدیسین سے یہ اپنا اپنا ذوق ہے مگر یہ ترتیب محبت میں ہے اور عظمت و جلالت میں صوفیہ کا درجہ سب کے بعد ہے ایک صاحب نے ایک راجہ کے مسلمان ہونے کا ذکر حضرت والا سے ایسے طریق سے کیا جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ان کا مسلمان ہونا باعث فخر ہے عدد والا نے سن کر فرمایا کہ اگر ہفت اقلی یعنی پوری دنیا کا بادشاہ مسلمان ہو جاوے تو اس پر بھی ہرگز مسلمانوں کو فخر نہیں کرنا چاہیے خام وخا اس کا دماغ خراب کرنا ہے فرما کہ کسی شیخ کی صحبت سے نفع تو ہوتا ہے مگر اس کے لئے کچھ شرائط ہیں انہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نفع کا مدار نیت پر ہے حتی کہ شعائر اسلام تک تو بدون نیت کے ہوتے نہیں یعنی نماز روزہ تک بغیر نیت کے نہیں خبول ہوتا تو اور کیا کام ہو سکتا ہے دیکھئے نماز بدون نیت کے نہیں ہو سکتی روزہ بدون نیت کے نہیں ہو سکتا غرض نیت عظم شرائط میں سے ہے نفع کے لئے اس لئے ضرورت ہے کہ شیخ سے استفادے میں بھی نیت کرے جب تک نیت نہ ہو نفع نہ ہوگا پھر انشاءاللہ نفع ہوگا ہی اکملی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اس راہ کی ساری کوشش اور جد و جہد سے جو حاصل ہے وہ یہ کہ اخلاق حمیدہ میں رسوخ کامل ہو جائے یعنی ایسی پختگی آ جائے کہ اچھے اخلاق اور کام آسانی سے انجام پانے لگیں اور اخلاق رزیلہ کا امالہ ہو جائے یعنی غصہ وغیرہ کا غلط جگہ پر ظہور نہ ہو صرف صحی جگہ پر ہو ازالہ یعنی ان کا بلکل لیا ختم کرنا مقصود نہیں ہے اس لیے کہ رزائل اپنی ذات کے اعتبار سے سب مضموم نہیں ہے جیسے بخل ہے بغض ہے شہوت ہے عداوت وغیرہ وغیرہ اپنی ذات کے اعتبار سے سب محمود ہیں لیکن حدود سے گزر کر جب غیر محل میں ان کا استعمال ہوتا ہے اس وقت مضموم ہو جاتے ہیں یعنی اللہ کے دشمنوں سے کسی کو بغض نہیں ہوگا تو پھر وہ جہاد کیسے کرے گا پھر وہ ان سے اپنے آپ کو بچائے گا کیسے تو فی نفس ہی بری چیز نہیں بغض تو ہے کہیں کام آنے کی چیز ہے لیکن آدمی اس کا استعمال دوسری جگہ کر رہا ہے مسلمانوں سے بغض رکھ رہا ہے رشدہ داروں سے بغض رکھ رہا ہے تو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے اس لیے جو صفات اللہ نے بندے کے اندر رکھی ہیں ان کا ازالہ ہو نہیں سکتا امالہ ہو سکتا ازالہ کا مطلب ختم ہو جانا اور امالے کا مطلب رخ بدل دینا تو اس کا رخ بدل جائے گا نفس سے بغض رکھو شیطان سے بغض رکھو اس کا رخ بدل دو بس لیکن جہاں بغض رکھنا ہے وہی پر رکھو جہاں نہیں رکھنا ہے وہاں بن نہیں رکھو تو رخ بدل نہ پڑے گا اور اگر بغض ہی ختم ہو جائے تو جہاں ضرورت ہے پھر وہاں بغض نہیں ہوگا تو ایمان کیسے مضبوط ہوگا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ تو ایمان ہے ایمان کی مضبوط کڑی ہے وہی نہیں تو پھر کیسے ایمان کامل ہوگا اسی طریقے سے بخل ہے بخل اگرچہ کہ اس کی مضبت وارد ہوئی ہے لیکن کبھی اس کی ضرورت بھی پڑتی تو اگر کسی آدمی کی طبیعت میں سرے سے بخل ہی نہ ہو تو پھر وہ مصرف ہو جائے گا اور مصرف کنگال ہو جاتا ہے محتاج ہو جاتا ہے تو ایک چیز ہے اپنی ذات میں بری نہیں ہے اس کا غلط استعمال برا تھا تو غلط استعمال کیا تو یہ جو رضائل ہیں ان کا امالہ ہو جائے کسی کی نگرانی میں اور کسی کی تربیت میں کیونکہ خود سے آدمی کر نہیں پائے گا عادت اللہ یہی ہے کہ بغیر کسی سے تربیت کرائے ہوئے تربیت نہیں ہوتی آدمی ایسے ہوتے بہت سے لوگ اللہ بچائے کہ بہت ظاہری احوال سے مطمئن ہو جاتے بہت ظاہری احوال اچھے ہوتے ہیں اور وہ بھی کافی محنت سے پیدا ہوتے ہیں تو اب اس سے اتمنان ہو جاتا ہے جہاں اتمنان ہوا بس وہی سے آدمی کا زبال شروع ہوتا ہے یہ اتمنان نہ ہو کبھی انسان ایک صاحب کا خط آیا اس میں انہوں نے اپنا حال لکھا کہ میری یہ حالت ہے کہ جب میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے کوئی چوری ہو گئی یا کوئی اور بھی نقصان ہو گیا میرا کوئی دنیاوی نقصان ہو جاتا ہے تو اس نقصان کی وجہ سے میرے دل میں ایک فکر اسی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے قلق اور صدمہ ہوتا ہے کہ دنیا کے نقصان کی وجہ سے فکر کیوں ہو ہی یعنی ایک فکر تو ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے اندر دنیا کے نقصان کا اتنا اثر کیوں ہوا مجھے یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے اس حالت کا علاج فرما جائے تاکہ احقر کے اندر سے یہ بات دفع ہو جائے اور مجھ کو دنیا کے نقصان سے کچھ رنج نہ ہوا کرے ایسی کیفیت ہو جائے حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جواب لکھا ہے کہ دنیا کے نقصان سے جو فکر ہو جاتی ہے اس فکر کا دفع ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اس فکر کے باقی رہنے کے باوجود صبر و رضا سے کام لینا یہ کمال ہے لہذا صرف اس کا خیال رکھو کہ کوئی بات صبر اور رضا کے خلاف نہ ہو باقی اس کی فکر میں نہ پڑو کہ دنیا بھی نقصان سے رنج کیوں ہوتا ہے اب جب آدمی اپنے احوال کی تحقیق نہیں کرتا تو اسی قسم کے مسائل میں علج کر پریشان ہو جاتا ہے یا تو حمد ہار کے راستہ چھوڑ دیتا ہے یا پھر کسی غلط فہمی اور گمرائی میں مبتلا ہو جاتا ہے اب جو لوگ ہر حالت کی من نعن اطلاع کرتے رہتے تھے ان لوگوں کی رہنوائی بھی ہوتی رہتی تھی بظاہر ان کو جو تشویش تھی وہ بڑے دین کی علامت سمجھ میں آ رہی کہ دنیا کے نقصانات پر دل اتت رنجیدہ کیوں ہوتا ہے پتا چلا کہ ایمان کمزور ہے تعلق محلہ میں کمی ہے اور یہ ہے وہ ہے تو پھر کیا فائدہ اتنے برسوں سے میں سلوک تیہ کر رہا ہوں پھر وہی بات جیسی کی ویسی وصاویس میں اور وصاویس کے حجوم میں وہ گھر جاتا ہے وہ پریشان ہو خود ہی کوئی تجویز بنا لی خود ہی کوئی رستہ علاج کر لیا تو بھی نقصان ہو سکت جب اپنی حالت منوان بتا دی تو حضرت نے بہت آسان رستہ بتا دیا کہ بھئے آپ چاہ رہے ہو آپ یہ چاہ رہے ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے رنج ہونے کے باوجود راضی رہنا اس پر عمل کر راضی رہو اللہ تعالی سکھ تو جو چیز انہوں نے چاہی تھی وہ عام طور سے ہو بھی نہیں پاتی کہ انسان کی فطرت میں اللہ نے آج لہ کی چاہت رکھی ہے یعنی اس دنیا میں جو نعمتیں ہیں اگر چیفانی ہیں اور غیر اختیاری ہیں مگر ان کی محبت اللہ نے رکھی ہے اس لئے اب یہ علاج کراؤ کہ صاحب رنج ہی نہ ہو تو علاج بھی کیسے ہوگا اس کا تو علاج تو نہیں حل ہے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ رنج ہونے دو ہوتا ہے تو فطری چیز ہے اس پر نظر رکھو کہ اس رنج کے باوجود بے سبری تو نہیں ہو رہی اور اللہ سے ناراض گی تو نہیں ہو رہی یہ محفوظ رکھنے کی چیز ہے یہاں نظر رکھنے کی ضرورت اس پہ نظر رکھ لو بس اس کا تو کچھ پکڑ نہیں ہوگی اور اس سے کام بن جائے گا تو یہ یہی چیز ہوتی ہے کہ مشکل مواقع پر رہنمائی کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے ایسے کرتے 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 ان کے طبیعت اور دین پہ چلنا ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ دینا اس پر ہمت بن جاتی تھی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی مشکل تو اس کو بھی ہوتی ہے لیکن وہ مشکل سہلے آسان ہو جاتا سلوک تے کرتے کرتے اسی طرح اپنی تربیت کرتے کرتے اب جو بات ان کو کھٹک رہی تھی وہ بڑی مزیبت تھی جب اس کا حل بتا دیا گیا تو آسانی سے یہ رستے کا روڑہ ہٹ گیا اور آدمی آگے بڑھ گیا نہیں تو اسی میں آٹک کے رہ جا اس کے لیے ضرورت ہوتی لیکن عام طور سے آدمی بالخصوص جو عالم ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے وہ کیا نہیں معلوم ہے اور اس سے بڑھ کے اور کیا بولیں گے شیخ یہی تو بولیں گے نا یہی تو کریں گے نا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے یہ ہوتا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہمیں معلوم ہے وہی انہوں نے بھی بتایا لیکن جو ہمیں معلوم ہے اس پر عمل کرنے کی طلب نہیں ہوتی اور جب آدمی کسی اور کے سامنے پیش کرتا ہے تو طلب کے ساتھ پیش کرتا ہے طلب کی برکت سے وہی بات آنے پر آسان ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی یہ برکت کا فائدہ ہوتا ہے لیکن آدمی کو اسی جہل میں شیطان مبتلا کر کر رکھتا ہے کہ یہ بات ہم کو نہیں معلوم ہے کیا یہ بات کا ہم کو پتا نہیں ہے ہم خود نہیں بچ سکتے ہیں کسی بھی کیا ضرورت ہے حالان کہ بچ بھی نہیں رہا ہے کامیاب بھی نہیں ہو رہا اس میں لیکن بھی یہی تعویل کرتا رہتا ہے اس ہی کے اندر مبتلا رہتا یاد ہو تو پہلے زمانے میں اسی جیسے ایک ملفوظ میں حضرت نے فرمایا کہ نیت بھی ایک شرط ہے تو لوگ نیت کر کے ہی اطلاع حالات اور اطباع حدایات کرتے رہتی تھی اس سے اللہ تعالی ترقی کے راستے کھولتا جاتا تھا ہر منزل پر پہنچ کر پچھلی منزل کے مکر کا پتا چلتا ہے ایسے ہی نہیں چل جاتا کہ پہلے سے کیا مکر چل رہا تھا آگے بڑھے گا تو پیچھے گا مکر سمجھ میں آئے گا آگے نہیں بڑھے گا تو مکر کیا سمجھ میں آئے گا اس خیر میں بھی مکر چھپا ہوا تھا پتا نہیں چلا آگے بڑھے گا تو پتا چلے گا تو آگے بڑھتے نہیں ہیں اپنی جگہ پر ٹھہرے رہتی اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے جب آگے نہیں بڑھنا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آنا ہے اس دور میں ایسا ہوتا ہے پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا برابر رابطہ شیخ کی ضرورت بھی سمجھتے تھے رکھتے بھی تھے اب ضرورت تو سمجھتے رکھتے نہیں زیادہ زیادہ بیت ہو جاتے اور اس کی آگے کوئی رابطہ نہیں جن احوال سے گزر رہے ان کی کوئی اطلاع نہیں ان احوال کا اچھا ہونا یا برا ہونا اس کی کوئی تحقیق نہیں بس کسی خوش فہمی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو آگے نہیں بڑھ پاتے کہیں اٹک جاتے ہیں اس کا مرنے کے مات غم ہوگا بہت انسان کیونکہ وہاں جب مراتب کو دیکھے گا تو اپنے کہیں اٹک جانے پھنس جانے پر بڑا غم ہوگا اس چلتا رہتا آگے بڑھتا رہتا تو وہ بھی آلہ مراتب اور مدارج پر بڑھتا رہتا اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور اپنے نفس کے حق میں ہم کو خود مخلص بنا دیں کہ ہم اس کے مخلص غیر خواہ ہو جائیں اب کسی فریب میں دھوکے میں اللہ مرنے تک مبتلا نہ فرمائے بس سبحانت اللہ و بحمد بشر اللہ الہ الہ اللہ الہ الہ الہ